اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے میرے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں آج میرے کچن میں بن رہا ہے کریمی چکن پالک بہت ہی مزے کا بنتا ہے میں بونلیس چکن یوز کر رہی ہوں آپ دوسرا چکن بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں کچن میں اور سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چکن کو میرینٹ کر لیتے ہیں یہ میں میں نے ایک کلو کے قریب بونلیس چکن لیا ہے اسے اچھی طرح میں نے دھو کر پانی اس کا نکال لیا ہے اور ادرک لسن کا پیس لیا ہے میں نے 3 ٹی بل سپون اور چار میں نے اس میں سبز مرچیں بھی ساتھ ڈال دی تھی تو یہ پیسٹ میں اس میں ڈال کے اس کو دو گھنٹے کے لیے میں فریج میں رکھ دوں گی میرینیٹ کر کے چلیے اس کو میرینیٹ کرتے ہیں چکن مرینیٹ ہو گیا ہے دو گھنٹے میں نے فریج میں اسے رکھا ہے اب آگے انگریڈینٹ دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے پیاز لیے ہیں تین پڑے سائز کے ان کو میں نے کاٹ لیا ہے اور میں نے کوکنگ ویل ڈالا ہے تقریبا چھے ٹی بل سپون اور گیس میں نے آن کر دیا ہے اب اس میں پیاز ڈالتے ہیں اور پیاز کو ہلکا گولڈ کلر ہونے تک بھونتے ہیں پیاز ہماری گولڈ ہو رہی ہے باقی انگریڈینٹ دیکھ لیتے ہیں ہمیں کیا کیا جائے یہ میں نے تین درمیانے سائز کے ٹماتر لیے ہیں انہیں میں نے کاٹ لیا ہے اور یہاں کچھ مسائلیں لیے ہیں میں نے سرکھ میرچ پاڑو لیا ہے میں نے ایک ٹی سپون میں نے ہلدی لیا ہے ڈیڑھ ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے ایک ٹی بل سپون میتھی لی ہے ایک جائفر کا ٹکڑا لیا ہے اس کا ہاف میں پیس لوں گی کھٹا ہوا خوشک دھنیا ہے اور یہاں پہ زیرا ہے زیرا پارڈر اور کھٹا ہوا گرم سالہ ہے اور ڈبل کریم ایک پیالی میں استعمال کروں گی اور پالک لی ہے میں نے یہ بڑی ایک پکٹ اس کو میں دھو کے کاٹ لوں گی پیاز کا کلر ہلکا سا گورڈن ہو گیا ہے اب میں اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈالوں گی آنچ اب تیز رکھوں گی کیونکہ چکن کا پانی ہے کافی لیڈ میں اوپر نہیں رکھوں گی پانی تقریباً خوش گیا ہے کسی کھلے موہ والے برچن میں آپ پکائیں کھلے موہ والے دیشچے یا کڑائی میں آپ پالک اور چکن پکائیں اسے جب پالک آپ ڈالیں گے تو وہ زیادہ خوشیاں پہلے شروع میں کبھا ایرنا گیا ہے اس طرح میں نے یہ دیکھے بڑا برچن لیا ہے اب میں اس میں ٹوماتر ڈالوں گی اور ٹوماتر کو سافت ہونے تک بھونوں گی ٹوماتر سافت ہونے تک بھونوں گی ٹوماتر سافت ہونے ٹوماتر سافت ہونے آپ اس سے میں یہ مسالے آئر کروں گی مرچیں، خلدی اور نمک ڈال دوں گی اور اس کو دو تیمینٹ بھونوں گی یہاں پہ اگر آپ چانے میں تو تھوڑا سا پانی کا چھینٹا لگا کر بھون سکتے ہیں کیونکہ چکل میں پانی سرکل خوشک ہو گیا ہے اب تھوڑا سا اس میں ٹوماتر پانی یا دو ٹوماتر پانی ڈال کے آپ اس کو دو سے تین منٹ بھونیں سالہ اکسو سے بھون گیا ہے اب اس میں میں پالک ایڈ کروں گی آنج میڈیم رکھوں گی میں پالک کو آپ نے بہت اچھے سے دھونا ہے میں نے پاکٹ والی پالک استعمال کیا اس میں اتنی مٹی نہیں ہوتی پھر بھی میں اسے تین چار دفعہ پانی میں اچھے سے ساف کرتی ہوں اگر آپ دوسری پالک استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے بہت اچھے سے اس کو ساف کرتی ساف نہ کیتی جائے پھر ساری پانی پھر جانے اگر ذرا بھی مٹی رہ گئی نہ اس کو اچھے سے مکس کریں اور آنج میڈیم رکھی یا میں نے تھوڑی دیر میں پالک اپنا پانی چھوڑے گی تو میں آنچ تھوڑی تیز کر دوں گی پالک کا پانی پشکونے تک اس کو پکانا ہے اب پالک نے پانی چھوڑا گیا آنچ میں تھوڑی تیز کر دوں گی اب اس میں میں زیرا اور کھوٹا ہوا گرم سالہ ایڈ کروں گی کھولے موہ والے برتل میں پالک کا پانی جلدی سوک جاتا ہے اس لیے ہمیشہ کھولے موہ والے برتل میں اب میں یہ کھوٹا ہوا خوشت بھنیاں وہ بھی ایڈ کر دوں گی اور جو جائفل میں نے چھوٹا سا ٹکڑا پیس کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کروں گی اور تقریباً سات سے آٹھ منٹ اس کو میں بھونوں گی سات سے آٹھ منٹ میں نے اس کو بھونا ہے اب میں ایک پیالی ڈبل کریم اس میں شامل کروں گی ایک پیالی ڈبل کریم میں نے اس میں ایڈ کی ہے اب اس کو تیز آنچ پر بھوننا ہے جب تک کہ گھی اوپر نہ آ جائے گھی اکو کنگ اور جو بھی آپ نے ڈالا ہے مسالے کو جب تک چھوڑ نہ دے آپ نے اس کو تیز آنچ پر بھونتے رہنا ہے دیکھیں دیکھیں اوئل اب یہاں پہ میں میتھی جو میں نے لی تھی اس کو میں نے ہتھیلی پہ مسل لیا ہے اس کو میں ایڈ کروں گی اور اس کو ایک سے دو منٹ بھونوں گی اب ہماری آنڈی ریڈی ہو گئی ہے اب میں آپ کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتی ہوں لیجئے مزیدار چکن پالک تیار ہے بہت ہی ملائم اور کریمی سا سالن تیار ہوا ہے جب آپ اس میں ڈبل کریم ڈالیں تو یہ بہت ہی سافٹ ہو جاتا ہے نہ بھی ڈالیں تو بھی مزے کا بنتا ہے اگر ڈالیں تو اور اچھا ہو جاتا ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اتنی اچھی خوشبویں آ رہی ہیں جی تو ساری ریسپی آپ نے دیکھ لی بہت ہی مزے کا چکن اور پالک بنا ہے اچھا آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ پالک پکاتے ہیں تو پالک کو جب آپ ہانڈی میں ڈالتے ہیں تو وہ ایک دم سے بہت زیادہ لگتی ہے تو آپ نے کھلے مو ملا بڑا دیکھچے کا استعمال کرنا ہے بعد میں جب وہ پکتی ہے تو کم ہو جاتی ہے لیکن شروع میں زیادہ ہوتی ہے تو نیچے گر سکتی ہے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور ایک اور بات جو پہلے بھی میں نے آپ سے کہی ہے کہ پالک کو آپ نے بہت اچھے سے واش کرنا ہے کیونکہ پالک کو بہت احتیاط سے واش کرنا پڑتا ہے اس میں اگر ذرا بھی مٹی رہ جائے تو آپ کی ساری محنت ضائع جائے گی اور گھر میں کوئی بھی آپ کی ہنڈی نہیں کھائے گا اس بات کا خاص دیان رکھنا ہے تو چلیے مجھے دیجئے اجازت آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کی ہنڈی کیسی بنی چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد واپس آؤں گی ایک سادہ آسان اور مزیدہ رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ